بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی عریبا اسمی ساد قیف حالك بخیری والحمدللہ حالك انت وقیف حالك انت انا ایدن بخیری والحمدللہ من این انت انا من باکستان مجھ سے پوچھیں من این انت و من این انت انا من اسلامواد ما جنسیتو کی ما جنسیت انا من باکستان انا من پاکستانی انا من پاکستانی دوبارہ جواب دیں ما جنسیتو کی انا من پاکستان من نہیں لگا سمپل کہنے انا پاکستانی دوبارہ سنیں انا من پاکستانی ما جنسیتو کی انا من پاکستانی انا من پاکستانی انا من نہیں لگانا من کا مطلب ہے سے من نہیں لگانا یہ نہیں کہیں گے میں اچھا صحیح نیشنالٹی پوچھیں انا باکستانی مجھ سے میری نیشنالٹی پوچھیں وما جن سیاتو کا انتا انا باکستانی ٹھیک ہوگا چلا یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کریں ادرسو صحابے التدریب الاولا تبادل حبارہ معارز کاما فیلم سال التدریب الاولا اول یہ مذکر ہے تدریب اللہ حزت ہم اول سنگے التدریب الاول تبادل حبارہ معارز زمین کے کاما فیلم سال آگے تالبتال اولا اسمی فاطمہ انا مصریا انا من مصر تالبتال ثانی اہلن و سہلن فاطمہ مصریا مصر محمود ترکی ترکیا ختیجہ سوریا اسمی محمود سے ایک ساری دیالاؤگ نال محمود کہے گا کہ میرا نام محمود ہے میں ترکیش ہوں اسمی محمود انا انا ترکی انا من ترکی انا ترکی انا من ترکی انا ترکی میں ترکیش ہوں انا من ترکی چھیک اسمی ختیجہ انا سوریا تاوالا انا من سوریا اسمی علی انا باکستانی انا من باکستان اسمی احمد انا مصری انا من مصر انا من باکستانی انا من باکستانی تبادت الحوارہ مع زمیلک کما فی المثال تالبتال اولا خازہ اخی ہوا مدرد تالبتال ثانی اہلن و سہلن تالبتال ثانی تالبتال ثانی تالبتال ثانی اہلن و سہلن حاضہ حاضہ ہی اخت ہیا طبیبہ اہلن و سہلن اخت کے ساتھ یا لگانا ہے یا لگائیں گے تو بنجے گا اختی میری بہن حاضہ ہی اختی اس طرح ٹھیک ہے یا طبیبہ حاضہ صدیق ہوا محدث حاضہ صدیقی یا جھنے ساتھ ٹھیک ہے حاضہ صدیقی ہوا محدث حاضہ ہی صدیق صدیقہ صدیقتی یا سا جھنے یا صدیقتی حاضہ صدیقتی ہیا طالبہ صدیقتی 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 حاضہ ہی صدیقتی ہیا طالبہ صدیقتی صدیقتی حاضہ حاضہ صدیقتی حاضہ صدیقتی ہوا طالب صدیقتی صدیقتی اسے صدیقتی صدیقتی اول کیا مطلب ہے اس کا پہلا پہلا سٹوڈنٹ یعنی کہ مرد کی بات ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے پہلی سٹوڈنٹ یہ فرق ہے تالیب الاول اور تالیب اولا ٹھیک ہے اب تالیب سانی دوسرا سٹوڈنٹ یعنی کہ مرد ہے وہ اور یہ عورت ہے دوسری سٹوڈنٹ تالیب اول سانی ٹھیک ہو گیا یہ فرقیاں رکھیں اچھا جی پڑھیں پھر یہ ہے تالیب اول سانی تالیب سانی تالیب سانی وعلیکم السلام تالیب الاول کیفہ حالک تالیب سانی بخیری والحمدللہ تالیب اول مجن سیتوکا تالیب سانی انا باگستانی تالیب الاول اہلا وسہلا ترکیہ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیفہ حالک بخیری والحمدللہ مجن سیتوکا انا ترکیہ اہل و ساہل انا ترکیہ مجن سیتوکی مجن سیتوکی انا ترکیہ اہلا وسہلا مجن سیتوکا انا سوری پہلے حال بھی پوچھنے کیفہ حالکا کیفہ حالکا بخیری والحمدللہ مجن سیتوکا انا سوری اہلا وسہلا کیفہ حالکی بخیری والحمدللہ مجن سیتوکی انا مصریہ اہلا وسہلا کیفہ حالکا بخیری والحمدللہ مجن سیتوکا انا ترکیہ اہلا وسہلا اتدریب الرابع تباہ دل حوارہ معا زمین کما فی المثال یہاں پر کوئی تصویر نہیں ہے تو ہم اس کو مذکر یا معنیس کسی بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں طالب الاول اور طالب نام دیکھنے ہیں نام بدر ہے تو اس کا مطلب ہے مرد ہے طالب الاول طالب الاول مسمکا طالب السانی اسمی بدر طالب الاول من اینہ انتہ طالب السانی انا من ترکیہ طالب الاول حل انتہ ترکی طالب السانی نام انا ترکی طالب الاول اہلا وسہلا آگے مسمکا اسمی اقبال من اینہ انتہ انا من باکستان باکستان ٹھیک ہے نیکسٹ مسمکا حل انتہ باکستانی حل انتہ باکستانی نام انا باکستان باکستانی باکستانی نام انا باکستانی اہلا بس اہلا یعنی کہ تین سال پوچھیں ایک نام جگہ اور نیشنلٹی پوچھیں جگہ اور نیشنلٹی باکستانی مسمکا اسمی انوار اب جگہ نیشنلٹی نیشنلٹی کتا آل انتہ سوری لیکن چلو خیالا نیشنلٹی مسمکا انا سعید من اینہ انتہ انا من مصر وما جنسیتو کا انتہ انا من مصری انا من مصری انا من مصری انا من مصری من نہیں لگانا انا من مصری من مصری من جب ہم جگہ آئیں گے جب ہم جگہ بتائیں گے اور جب نیشنلٹی بنائیں گے تو من نہیں لگیں بالکل تدریب رسادی سے وہ کہہ رہا جواب دوں یہ صفحہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس صفحہ نمبر 19 جب کتاب ہوگی تو اسکال کریں گے انشاءالہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی مصری جواب دیں اسلام علیکم وعلاکم السلام مسموکی اسمی اریبہ کیف حالو کی بخیری والحمدللہ من این انتی انا من پاکستان ما جنسیتو کی انا انا باکستانی من انا 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 باکستانی انا باکستانی انا باکستانی باکستانی مرد باکستانی عورت ہوتی ہے باکستانی 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 گلت غلط پاکستانی باکستانی 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 نیشنلٹی باکستانی ابھی میں نے آپ کی جگہ کا نام مجھ ہے حل انتی من سوریہ کا مطلب ہے کہ آپ شام سے ہیں تو آپ نے جواب دینا تھا کہ نہیں میں پاکستان سے ہوں پاکستان کے باکستان ٹھیک ہے ماہ سلامہ ماہ سلامہ آم ماہ سلامہ کا جواب بھی ماہ سلامہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ہم آم ماہ سلامہ ماہ سلامہ ٹھیک نیکس پڑھیں دس سامن التدریب الابل انزل وستمع وقرہ واقرہ وقرہ یہاں پہ وقرہ 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 کا مثلب اور پڑھو دیکھو اور سنو اور پڑھو دیکھو اور سنو اور پڑھو انا میں انتہ تم انتی تم ہوا یہ ہوا ہی ہی ہیا شی طالب مدرس استاد طبیبہ ڈاکٹر مہندس انجینئر مہندسہ مہندسہ ہازہ یہ ہازی ہی یہ شی کے لئے شی کے لئے یہ سوار پڑھنے ہوا طالب یہ طالب ہے یا طالب یہ طالبہ ہے ہوا مدرس وہ ہوا کا مطلب ہے وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے وہ طالبہ ہے وہ سٹونٹ ہے وہ طالب ہے یا طالب یا طالبہ یہ طالبہ ہے ہوا مدرس وہ استاد یا مدرس یہ استانی ہے وہ استانی ہے وہ استانی ہے انا ترکی میں ترکیش ہوں انا من سوریا میں سوریا سے ہوں انا مہندس میں انجینئر ہوں انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں میں پاکستان سے ہوں میں پاکستان سے ہوں یا مصریہ وہ مصری ہے اچھا انا من سوریہ کا کیا مطلب ہے کس کا انا من سوریہ انا من سوریہ میں سوریہ سے ہوں میں شام سے ہوں ملک شام کا نام ہے شام کو کہیں میں شام سے ہوں یہ صفحہ نمبر تئیس شام کو عربی میں سوریہ جی بالکل ملک شام کو عربی میں سوریہ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر تئیس آپ نوٹ کر لیں یہ پورا چپٹر ہی رائٹنگ کا چپٹر ہے جب آپ کے رس کتاب ہوگے تو فرحال کر لیں گے انشاءاللہ ٹھیک دوسرا یونٹ ہے کتاب کا الوسرا کہتے ہیں فیملی کو اس کے تمام چپٹر میں آپ فیملی کے بارے میں پڑھیں گی الدر سور آشیر ہے دسویں سبق ہے الحوار الاول پڑھیں گے الحوار الاول انظر وسط میں وارد علی السلام علیکم عمار و علیکم السلام علی حضی ہی حضی ہی سورت اس رتی عمار ماشاءاللہ من حضا سورت شکل تصویر سورہ کہتے ہیں تصویر اور اس رتی میری فیملی اس رتی میری فیملی کو اس رتی میری فیملی اس رتی میری فیملی سورت پچھر حضی ہی سورت اس رتی یہ میری فیملی کی تصویر ہے عمار ماشاءاللہ من حضا یہ من سے ہوتے ہیں اور من کیا ہوتے ہیں کون کون یہ کون ہے علی حضا والدی ادنان والدی ادنان ہوا مہندس یہ والد ادنان ہے اور یہ انجینئر ہے امار رکھیں ایک منٹ رکھیں والد کہتے ہیں فادر کو ابو اور یہ کا مطلب ہے میرے والدی میرے والد میرے والد سعیدہ وہی طبیبہ یہ میری والدہ سعیدہ ہیں اور یہ طبیبہ ہیں ڈاکٹر امار ومن حضا اور یہ کون ہے علی حضا میرا بھائی ہے عیسی وہ ہوا طالب اور یہ طالب ہے امار ومن حاضی اور یہ کون ہے علی حاضی اختی ابلا یہ میری بہن ابلا ہے وہی معلمہ اور یہ معلمہ ہے معلمہ سکالر وحاضی جدی وحاضی جددی نہیں سمجھ آیا جد کہتے ہیں دادا ابو جدہ کہتے ہیں دادی سو جد دی میرے دادا ابو جد تی میری دادی میرے دادا جد تی میری جد میرے دادا جد میرے دادا جد تی میری دادی چھ امار ماشاءاللہ المفرددات الارز انظر و سم وارد سورت اسرہ فاملی جد جد جدہ مولنمہ تالب والدہ والد آسی سورت پی نمبر نوٹ لی 29 29 جی نیس پڑھیں شجرہ کسی کہتے ہیں شجرہ کہتے ہیں درخت کو لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے فیملی ٹری شجرہ نصب اچھا نصب ہل ہازی ہی شجرہ کیا یہ تمہارا فیملی ٹری ہے اسمان نعم ہاں ہازی ہی اسرت بس یہ کہہ رہا ہے کیا یہ شجرہ نصب ہے کیا یہ شجرہ ہے اسمان نعم ہازی ہی اسرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمان ہازی ہی اسرت رہا ہے یہ والد عبداللہ ہے رکھیں 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 والد کا کیا مطلب ہوتا ہے فادر اور ہو کا ہو کا مطلب ہوتا ہے ہیز ہو کا کیا مطلب ہے ہیز ایچ آئی ایس ہیز اس کے یہاں پہ کہیں گے یہ آپ سب سے ہم کے والد عبداللہ ہیں یہ اس فادر عبداللہ آپ سب کے آپ سب کے نہیں ہیز ہیز کا کیا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں ہیز جو ہوتا ہے یہ جو لاوس ہے ہیز اس کا کیا مطلب ہے اس کا اس کے اس کے یہاں پہ اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے اس کے یا ان کے اس طرح سے دیکھیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہے اسمان وَحَازَ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالل مطلب ہے عمر وَحَازَ اُمْمُّهُ الْعَبْبَاسِ اَمْمُّهُ الْعَبْبَاسِ اَمْ کہتے ہیں تَچَة اَمْ کہتے ہیں چچا کو چچا ٹھیک اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہے عثمان وَحَازِهِ اُمَّتُهُ صَفِيَةِ اَمْمَتُهُ صَفِيَةِ چچی صفیہ ہے اور یہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچی اچھا پپو بھی کیسے پپو وَحَازَ ابْنُهُ الْقَاسِم ابْنُهُ الْقَاسِم ابن کہتے ہیں بیٹا بیٹا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ہے عثمان وحاذہ ابنہو عبداللہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ ہیں عمر وحاذہ ابنہو ابراہین اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہین ہیں عثمان وحاذہ ابنتوہو فاطمہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہیں بنت بیٹی کو کہیں عمر وحاذی ابنتہو رقیہ اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ ہے وحاذی ابنتہو زینب اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے وحاذی ابنتہو عمر قلسوم اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عمر قلسوم ہے المفردات العرس شجرہ ادنان ام چچا ام ام چچا اممہ پھپی ابن بیٹا ابنہ بیٹی آگے یہ صفحہ نوٹ کر لیں اکتیس الہوار السالس انظر وسط میں وائد الام حاجہ ازان الفجر الام کا مطلب الام امی دی مادر اور الاب اب فادر دی فادر الام حاجہ ازان الفجر یہ ازان فجر کا وقت ہے یہ فجر کی ازان ہے یہ فجر کی ازان ہے الاب اللہ اکبر اللہ اکبر این اولاد بچے این کا مطلب کہاں بچے کہاں ہیں اولاد بچے کہاں ہیں الام سارت فی الحمامی یتوضہ یتوضہ وہ وضو کر رہا ہے وضو الہمام کا مطلب کر رہا ہے امام باتروم ساتھ باتروم میں وضو کر رہا ہے فی کا مطلب امام باتروم میں فی کا مطلب ہے مے این کمرہ 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 سعید کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہے ورفہ کمرہ اب یہ جو مسلح میں یا کے ساتھ نقطے نہیں ہیں تو اس کو یا نہیں پڑھیں گی فی المسلح تسلی مسلح کہتے ہیں نماز پڑھنے والی جگہ کو تسلی نماز پڑھ رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں یتا ودہ ہو جب مرد کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے فیل کے ساتھ یا لگایا تھا یک رہو لیکن جب عورت کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے فیل کے ساتھ تا لگایا ہے تو یا کا مطلب ہے ہی اور تا کا مطلب ہے شی دوبارہ بتا دیں ایک بار یہ جو فیل ہیں تین فیل ہیں یتا ودہ ہو وہ وضو کر رہا ہے یک رہو وہ پڑھ رہا ہے تو سلی وہ نواز پڑھ رہی ہے اب یہ تین فیل ہیں جو مردوں والے فیل تھے جنہوں جو مردوں نے کیے تھے ان میں آپ نے دیکھا یا لگا ہوئے کیا لگا ہوئے یا اور جو عورت فیل کر رہی ہے اس پر ہم نے تا لگایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک یا کا مطلب ہے ہی اور تا کا مطلب ہے شی صحیح اب اگر میں کہنا چاہوں کہ وہ پڑھ رہی ہے عورت کی بات کر رہا ہوں تو فیل کیا ہوگا ٹکڑا ٹکڑا وہ وضو کر رہی ہے ٹکڑا وہ وضو کر رہی ہے فیل کیا ہوگا بتایا منہ جلدی وہ وضو کر رہی ہے تتا وضا تتا وضا ٹھیک ہے اچھا وہ نماز پڑھ رہا ہے یوسلی یوسلی یالکانہ یا یوسلی ٹھیک ہو گیا آگے چلیں میتف میتف کہتے ہیں کوٹ کو جو ہم سردیوں میں کوٹ پہنتے ہیں اس کو میتف کہتے ہیں ساتھ ہازہ ہول میتف یا والدی کسی کو کوئی چیز دیکھتے وقت ہم کہتے ہیں ہازہ ہوا یہ ہے وہ کوٹ یعنی کہ ابو نے مانگا نا کوٹ جب بیٹے نے لا کر دیا ان کے ہاتھ میں کوٹ پکڑاتے وقت اس نے کہا ہازہ ہول میتف یہ ہے وہ کوٹ ٹھیک ہے یا والدی الابد و اینن نزارہ و اینن نزارہ اس کو کہتے ہیں اس کو نزارہ کہتے ہیں اس نزارہ لیے نا تصویر اس کو نزارہ کہتے ہیں نزارہ کا مطلب میں آپ کو اتا رہا ہوں نزارہ کہتے ہیں گلاسز کو گلاسز کہاں ہے وائنن نزارہ گلاسز کہاں آپ کو پونٹ نزارہ جب اس سکین میں موو کہاں ہاں آرہے وائنن نزارہ نزارہ چشمے کو کہیں گے چشمے کہاں ہیں صحیح ہازی ہی نزارہ یہ ہے چشمے مذکر لفظ کے لئے مہادہ ہوا اور مونس لفظ کے لئے ہازی ہی ہی گیا ہازہ ہم مذکر کے لئے اور ہازی ہی مونس کرے گی ال اب ہیا بنا ال مسجد ہیا بنا ال مسجد ہیا بنا چلو ہیا بنا کا مطلب ہوتا ہے چلو چلو ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں مسجد کی طرح چلو ہیا بنا ال ال مسجد چلو ہم چلتے ہیں مسجد سعد وسعد حی بنا چلو چلتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے آگے المفردات ال عرض مسجد مسل الفرآن یا بنا مطلب مطلب کیا ہوگا چلو چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں چلتے ہیں نزارا گلاسز نیا تف کوٹ غرفہ کمرا ٹھیک ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں نہیں غرفہ کمرا سمپل کمرا سمپل کمرا بات یتوذہو وزو یقرأو تلاوت یتوذہو وہ وزو کر رہا ہے یتوذہو وہ وزو کر رہا ہے یقرأو وہ تلاوت کر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے یقرأو وہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے یوسیلی آ وہ نماز پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے ام ما اب باپ اپ ام ہے لفظ ام ام ہے اور اپ یا اب 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 ام ما اب باپ ابن بیٹا ازان الفجر اولاد یہ سوال ہے یہ پیر نمبر 33 نوٹ کر لیا اپنے پاس آم 33 جی 33 آگے سوال پڑھیں تدریب التدریب الاول استمیر سمزا علامہ سن کر استمیر سنو پھر لگاو پھر لگاو ٹکہ نشان فی المربع المناسب مناسب جبے کے اندر اچھا جی والدہ مسجد السورت الثانیہ اولہ السورت الآولہ پہلی تصویر دوسری میں بھی مجھے لگا ہوں سالتال اولہ ایسا نیکسٹ ابن اسورت ثانیہ اچھا ٹھیک ہو گیا نزالہ اسورت خالی قسلی جد مفردات ان اضافیہ پڑھیں مفردات ان اضافیہ ستہ ساتھ سبع ساتھ سمانیا آٹھ تسع نو عشر دس یہ صرف مذکر چیزوں کے لئے کونٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مذکر لئے اب وہ ون سے لے کر فائف تک آپ نے پہلے کونٹنگ پڑی تھی کچھ یاد ہے سنائے اولا واحد واحد سانی اسنان واحد اسنان واحد واحد اسنان سالس سلاسہ سلاسہ خمسہ پانچ اربا سلاسہ کے بعد اربا سلاسہ سلاسہ پانچ خمسہ پانچ خمسہ پانچ پھر آگے ستہ سبع سمانیہ تس آشارہ ٹھیک ہو گیا آگے سوال کتاب پر چال کرنے والے ہیں پیج نمبر ہے ففٹی سیون اس کو آپ نوٹ کر لیں آگے سوال پڑھیں تدریب تدریب اولا تبادل سوال جواب معا زمین سید مزد تدریب آول تدریب تدریب اللہ تبادل سوال والجواب معا زمین کما فلم مثالین مسالین طالب کوٹ کہاں ہے طالب ستانی ہوا المیرتف یہ رہا کووال میرتف ہوا المیرتف یہ رہا کوٹ یہ ہے کوٹ طالب الابل اینل غرفہ کمرہ کہاں ہے طالب ستانی ہوا زی ہیل غرفہ یہ رہا کمرہ اب اس میں دو چیزیں آپ کو پتائی جاری ہیں کہ جب کسی خاص چیز کے بارے میں بات ہوگی تو اس کے ساتھ آپ نے علف لام لگانا ہے کیا لگانا ہے علف اور لام جیسے ال غرفہ ٹھیک ہو گیا اور مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حاضہ ہوا مونس چیز کی لئے حاضی ہی ہیا ٹھیک اس کا مذکر ہم نے تے کی وجہ سے اس پہ تے لگاو ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کیا ہے مطلب اس کی خاص چیزیں یہ تا مربوطہ نشانی ہے یہ کچھ نشانی ہے وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے جس لفظ کے ساتھ بھی وہ نشانی ہوں گے اس کو ہم مونس کنسیڈر کریں گے تو پہلی نشانی ہے تا مربوطہ تا ٹھیک ہو گیا پڑھیں ذرا ابن اس کا سوال پوچھیں کہ بیٹا کہاں ہے بیٹا کہاں ہے کیونکہ خاص بیٹے کی بات ہو رہی ہے تو الاسلام لگانے خاص بیٹا انہوں میں لگائیں گے اب یہاں بھی لگائیں گے بلکل خاص مسلح کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے این المسلح حازہ هو المسلح این المسجد حازہ هو المسجد این الحمام حازہ هو الحمام این السورہ یا این السورہ این السورہ اس میں علیف لام ہے لیکن وہ سائلنٹ ہے کیونکہ سوالت کے اوپر شدہ ہوگی این السورہ حازہ هو السورہ حازہ ہی یس سورہ حازہ ہی یس سورہ این الشجرہ حازہ ہی یس شجرہ این این نظارہ حازہ ہی ین نظارہ این ابنا حازہ ہی ہی ابنا شیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم تھوڑے دل رکھتے ہیں بریک کرتے ہیں تھوڑا سی پانچ ایک منٹ کی آپ بھی پانچ منٹ دریسٹ کریں پھر اس کے بعد ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بیناہ موسیقا موسیقا